ہرے دوستو سواگت ہے آپ کا ٹرینسلگی ایک اور ویڈیو میں اگر آپ یہ ویڈیو دیکھنا سرو کر چکے ہیں تو میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں کہ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک پریبیو کے بارے میں یہ ہے پریبیو کولکتا بنام ہیدر آباد کے بیچ ہونے والے میچ کا ہوگا جو چودہ مئی کو سام ساڑھ ساتھ بری سے کھلے جائے گا کولکتا اب لگو پلیوب کی ریس سے باہر ہو چکی یہ حالا کہ وہ پچھلے میچ میں ممبئی اور آ چکے لیکن بہت ہی کم چانس ہے کہ وہ اب کچھ آگے گھر پائے تو اب وہ سنرائز کی پارٹی بگاننے کے پورے موڈ میں ہوگی کیونکہ اب کولکتا کو موقش پرابت ہو گیا ہے اسے نہ ہارنے کی چنتہ ہے نہ رنڈریٹ کا ڈر تو اب تو جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا وہ بے خوف کیل دکھائے گی وہی دوسرے طرح سنرائز کا پتہ نہیں کہ وہ کیا کر رہی ہے کبھی لگتار میچ جیتنے پر لگ جاتی ہے تو کبھی اس کی ہار کی لائن لگ جاتی ہے ابھی تو ان کا منوبل ڈاؤن ہی ہوگا کیونکہ وہ لگتار پیچھلے تین چال میچ ہار کری کولکتا سے بڑھنا جا رہی ہیں لیکن کولکتا کی ٹیم کے سامنے ان کی باپسی کے لیے ایک بڑیہ موقع ہو سکتا ہے وہ اگر بلیوب میں جگہ بنانا چاہتے ہیں تو انہیں یہ میچ ہر حال میں جیتنا ہوگا ورنہ انہیں بھی کیلکولیٹر کی جوت پڑھ سکتی ہے بیسے پہلی بار نہیں ہے جب ہیدروات اپنے آپ ایسی سچویسن میں دکھ رہی ہے دوہزار بیس میں بھی انہیں آخری تین میں جیتنے کی جلویت تھی اور لگتار جیت درج کر کے وہ بلوپ میں پہنچے تھے لیکن تب اس کے ساتھ تھے والنر اور سہا جس نے خاص کر کمال کر کے دکھایا اب یہ کمال کون کرے گا اس کا ابھی تک کچھ اتا پتا بھی نہیں ہے خلاڑیوں کی بات کی ہے تو ان کے کپتان کین بیلیمسن چھوڑتے باپ سے تو کر چکے ہیں لیکن ابھی تک خلاف ہومتے جو اس نے دکھے ہیں ٹی ٹوینٹی میں اپنر ہوتے ہوئے بھی ان کی اسٹا جیت سو سے کافی کم نجا جاتی ہے جو ایک بہت بری بات ہے اور اس سے بھی بری بلا کیا ہو سکتی ہے بیلیمسن کا انٹرنٹ ٹیم کو نقصان پہنچا رہا ہے اگر ہیدروات باقی بچے میں جیتنا چاہتی ہے تو بیلیمسن کو کچھ کریشمائی دکھانی ہوگی ان کے پارٹنر ابھی شکرمہ نے کئی موقعوں پر اچھا پردرسن کیا ہے لیکن پچھلے میچ میں وہ کچھ خاص نہیں کر پائے اور ٹیم کی بللے باجی ان دونوں اپنر سپس کافی حد تک ڈیپینڈ کرتی ہے اگر یہ دونوں کھلاری پاورفیل میں بکیٹ نہیں گواتے تو میڈل اوڈر سو سجد ہے اور ہیدروات کے لیے کافی مضبوط دکھائی دیتا ہے جہاں سب سے پہلے کیک یار کے پورپ گلاری راہول تیر پارٹی ہیں جنہوں نے پچھلے ہی میچ میں عرصے تک لگایا ہے اس سیزن میں کیک یار اور سنرائیز ہیدروات جب پہلے بیٹے تھے تب بھی راہول تیر پارٹی نے کمال کی پاریز گئے لی تھی خاص طور پر برون شکر پردی کو نشانہ بنایا تھا راہول تیر پارٹی اگر کیک یار کے لاب ایک وقت پھر سے چل گئے تو انہیں روگنا کافی مسکل ہو جائے گا لیکن اگر تیر پارٹی نہیں چلتے ہیں تب بھی ٹیم کے پاس بھروں سے مند ایڈن مارکرم ہیں جنہوں نے اس سے لگتار ہیدروات کے طرف سے اچھا ہی پر فارم کیا ہے مارکرم میچ کی سچو سن کے حساب سے کھیل سکتے ہیں اور جروت پڑھنے پر لمبے لمبے سوڈ بھی مار سکتے ہیں جس میں آپ چکے پہلے ہی دیکھ چکے ہیں مارکرم کے بعد آتے ہیں نکولاش پورن جو اب بھی فارم میں آئے ہیں پچھلے تین میچوں میں پورن نے دو میچوں میں ففٹیز لگائی ہے وہ بھی اچھی خانسی اسٹرائی گیٹ کے ساتھ اس کے بعد ہیدر آباد کے پاس زیادہ بلے واجی تو نہیں سسانگ کپور کجرات والے میچ کو چھوڑ کر کچھ خاص نہیں کر پائے بلے واجی کی مجبوت کرنے کے لئے ٹیم میں رومالو سیپرڈ کو ایک واپ فرد اکلا ستیت سنزائز کیونکہ مارکو ییسن اور سین ایوٹ بلے واجی میں کچھ خاص ویلیو دکھا نہیں پاتے ہیدرواد کی ان پانچ جیت میں سب سے بڑے وجہ تھی ان کی گیندواجی اور ان چار ہار میں بھی اس کی گیندواجی ہی سب سے بڑی وجہ رہی ہے ان چاروں میچوں میں انہوں نے ہر میچ میں دو سو سے زیادہ رہن اٹھائے ہیں جسے چیز کرنا اس کے بلے واجی کرمی کے بس کی بات نہیں لگتی گیندواجی میں بھولیش و کمالی کنسسٹنٹ دیکھیں ہیں بوسنگ پر سنوڑا نٹراجن کی چوٹو نے ہیدرواد کی بولنگ کو اور بھی کمجور بنا دیا ہے امید ہے کہ چودہ مہی کو یہ دونوں یا کم سے کم ایک کلائی تو ہیدرواد کے لئے باپسکرے امران ملی کی بیچ میں کچھ اچھی بولنگ کرنے کے باوجود اب رہ لٹان لگے ہیں اچانک سے ان کی لائن اور لینج پتہ نہیں کہاں گم سی ہو گئی ہے پچھلے چار میچوں میں ٹیم نے تین بیدے سی گیندواجو کو آجمایا ہے مارکو ییشن سین ایوٹ اور فضلہ فاروقی لیکن ان میں سے کوئی بھی اچھا پٹیشن کرنے میں کامیاب نہیں دکھا تو سوال یہ ہے کہ کیا ہیدرواد ان میں سے کسی کو فرسک لانے والی ہے یا سیفرڈ یا سندر کو انہیں ریپیس کر دیں گے کھر اب تو ہیدرواد کو جلدی سے کوئی ڈیسنل لینا ہو کیونکہ ایک اور میں چاہتے ہیں تو ان کے ہیدرواد ایئرپورٹ کا ٹکٹ کر جائے گا اب بات کرتے ہیں کولکاتا نائٹ آئیڈرز کی اور اس کے بعد ایک پاری کھیلنے کی کوسس کی بیٹنگ میں جب یہ آؤٹ ہوئے تو اس کے بعد پوری بیٹنگ لائن اپ تاش کے پٹو کی طرح دہ گئی جو ان کی بیگ نیش کو دکھاتا ہے سیرے صحیر بھی پچھلے میچ میں بڑیا کھیل دکھاتے دکھے تھے اس کے بعد رشیل ہمیشہ تیج کھیلنے کے چکر میں اپنا بکیٹس ہی گوایا ہے آگے اگر میچ جیتنا ہے تو ان میڈل اور بیٹس مین کو اپنا پوٹینشل لگتار دکھانا ہوگا بیسے کیا کیا کے بعد اب تو بہت کچھ بچا نہیں ہے لیکن پھر بھی ایک چانس ہو سکتا ہے کہ ساید وہ پلی آف کے لئے کوالیفائی کر جائے کے علاوہ بولرز کو دیکھیں تو پیچھلے میچ میں ٹیم کی کورڈ ریڈ گیٹس آبی ہوتے تھے جو ایکے کر کے بکیٹس لیتے چلے گئے مومبئی کی کمر توڑ کے رکھ دی اس کے بعد مومبئی کی ٹیم کچھ خاص نہیں کر پائی اور ایک سو چھاسر رن کے ٹارگیٹ کا پیچھا کرنے ہوتے بھی پوری مومبئی مات ایک سو تھیرے رن کے کولیجی سکور پر سمٹ گئی رسل اور پیٹ کمینز نے جو بڑیا گیندبا جگی اس کے لئے کاویرے تاریف کہوں گا کمینز نے چار آور میں بائیس رن دے کا تین بکیٹ جھٹک لیا اور رسل نے بھی کچھ کم نہیں دیا اس نے بھی دو بکیٹس نگال کر خود کو ٹیم کے لئے اپلوگی ثابت کیا اگر کیکیار کے بولار اس طرح سے اس میچ میں بھی ہیدر آباد کی کلاب اٹیک کرتے دیکھیں تو ہیدر آباد کے لئے سمجھ سیاں کھڑی ہو سکتی ہیں رسل کے ساتھ ساتھ نائر بھی کافی تاریف کے لائک دیکھیں ہیں ویڈا کی ٹیم سعودی بھی اپنا کام بکھو بھی نہیں ہوتے ہیں جیسے بیٹس مین کو آؤٹ کر گئے وہی بینک ریج ایئر کا فوم مینہ ٹیم کے لئے کافی اچھی بات ہے نتیر سانہ ٹھیک 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 دکھائی رہے ہیں ساتھ اس ریج ایئر امیڈوں پر اگر کھرے نہیں اترتے ہیں تو ٹیم کے لئے سمجھ سیاں ہو سکتا باقی رنگو سنگھ کا کھیل ٹھیک 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 ہی ہے اگر سب کچھ چلتا رہا ہے تو کیکیار بھی مجبوطری بیس کر سکتی ہے ویسے دوستو اس میچ کے بارے میں آپ کا کیا ماننا ہے کہ حیدرباد ایجیٹ کے ساتھ پلی آف کی ریس میں آگے بڑھ پائے گی یہ کیکیار اس کا کھیل یہیں بکاڑ کر رکھتے گی ویسے آپ اپنے پردیکشن کومنٹس میں جو لکھیں اور کسی بھی آئی پل آف ڈیٹس کے لئے ابھی جونٹ ٹرینشل کے ساتھ باقی ملیں گے آپ کو اگلی ویڈیو میں